بسم اللہ الرحمن الرحیم اسماعیلی لوگ نور علا نور کے عقیدے کو امامت سے جوٹتے ہیں اور ہزاروں سالوں سے امامت کے عقیدے سے منسلک ہیں اسماعیلیوں کا موجودہ امام پرنس کریم آغا خان ہے جو آل نبی اولاد علی ہے جو براہرات حضرت علی کا جانشین ہے اور روح زمین پر خدا کا نائب ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم پرنس کریم آغا خان کے شجرہ نصب پر بات کریں گے کہ کس طرح حضرت علی سے امامت کا سلسلہ جاری ہوا اور تا حال پرنس کریم آغا خان کی صورت میں جاری ہے اور تا قیامت سلسلہ امامت جاری رہے گا انشاءاللہ شیعہ اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں ہی حضرت علی کو مسلمانوں کا امام بنایا تھا حدیث ہے من کمتو مولا فہازہ علی مولا تو آئیے جانتے ہیں انہوں چاس اماموں کے بارے میں تفصیل سے امام علی چھے سو بتیس سے چھے سو اکاسٹ تک امام رہے آپ نے زندگی مدینہ اور سعودی عرب میں گزاری امام حسین چھے سو اکاسٹ سے چھے سو اسی تک امام رہے آپ بھی مدینہ میں رہے امام زین العابدین چھے سو اسی سے ست سو تیرہ تک امام رہے اور آپ نے بھی زندگی مدینہ میں گزاری امام محمد الباقر ست سو تیرہ سے ست سو تیرہ تک امام رہے اور آپ بھی مدینہ میں رہے امام جعفر صادق ست سو تیرہ تالیس سے ست سو پینٹسٹ تک امام رہے اور آپ بھی مدینہ میں رہے امام اسمائل ست سو پینٹسٹ سے ست سو پچتر تک امام رہے اور آپ بھی مدینہ میں رہے امام محمد بن اسمائل ست سو پچتر سے اٹھ سو چھے تک امام رہے آپ مدینہ اور ایران میں رہے امام وفی احمد اٹھ سو چھے سے اٹھ سو اٹھائیس تک امام رہے آپ سیریا عراق اور ایران میں رہے امام تقی محمد اٹھ سو اٹھائیس سے اٹھ سو ستر تک امام رہے اور آپ سیریا میں رہے امام رجدین عبداللہ آٹھ سو ستر سے آٹھ سو اکاسی تک امام رہے اور آپ بھی سیریا میں رہے امام محمد المہدی آٹھ سو اکاسی سے نو سو چونتیس تک امام رہے اور آپ بھی سیریا میں رہے امام قائم نو سو چونتیس سے نو سو چھالیس تک امام رہے امام منصور نو سو چھالیس سے نو سو انتر تک امام رہے امام مویز نو سو انتر سے نو سو پچھال تک امام رہے اور آپ ایجپٹ میں رہے امام عزیز نو سو پچھال سے نو سو چھالو تک امام رہے اور آپ بھی ایجپٹ میں رہے امام حاکم بھی امر اللہ نو سو چھالیس سے اک ہزار اکیس تک امام رہے اور آپ بھی ایجپٹ میں رہے امام ظاہر اک ہزار اکیس سے اک ہزار چھالیس تک امام رہے آپ ایجپٹ میں رہے امام مستمصر بللہ ایک ہزار چھتیس سے ایک ہزار چورانوے تک امام رہے اور آپ ایجپٹ میں رہے امام نزار ایک ہزار چورانوے سے ایک ہزار پچانوے تک امام رہے اور آپ بھی ایجپٹ میں رہے امام حادی ایک ہزار پچانوے سے گیارہ سو بتیس تک امام رہے امام محمد المحتدی 1132 سے 1161 تک امام رہے اور آپ سیریا اور لبنان میں رہے امام قاہر 1161 سے 1164 تک امام رہے اور آپ لبنان میں رہے امام علا ذکر ہی سلام 1164 سے 1166 تک امام رہے اور آپ سیریا میں رہے امام علا محمد 1166 سے 1210 تک امام رہے اور آپ سیریا کے ساتھ لبنان میں رہے امام جلال الدینی حسن 1210 سے 1221 تک امام رہے آپ کی زندگی سیریا اور لبنان میں گزری امام علاودینی محمد 1221 سے 1255 تک امام رہے آپ کی زندگی سیریا اور لبنان میں گزری امام رکدینی خیرشاہ 1255 سے 1257 تک امام رہے اور آپ ایران میں رہے امام شمس الدینی محمد 1255 سے 1257 تک امام رہے اور آپ ایران میں رہے امام قاسم شاہ 1310 سے 1368 تک امام رہے اور آپ کی زندگی ایران میں گزری امام اسلام شاہ 1368 سے 1426 تک امام رہے اور آپ ایران میں رہے امام محمد ابن اسلام شاہ 1426 سے 1464 تک امام رہے اور آپ ایران میں رہے امام مستمصر باللہ 1464 سے 1480 تک امام رہے اور آپ کی زندگی بھی ایران میں گزری امام غریب مرزا 1494 سے 1498 تک امام رہے اور آپ کی زندگی ایران میں گزری امام مرزا 1509 سے 1574 تک امام رہے اور آپ بھی ایران میں رہے امام ظلفقار علی 1574 سے 1634 تک امام رہے اور آپ بھی ایران میں رہے امام نور الدین علی 1634 سے 1671 تک امام رہے اور آپ بھی ایران میں رہے امام خلیل اللہ علی 1671 سے 1680 تک امام رہے اور آپ بھی ایران میں رہے امام نیزار 1680 سے 1722 تک امام رہے اور آپ بھی ایران میں رہے امام سید علی 1722 سے 1736 تک امام رہے اور آپ بھی ایران میں رہے امام حسن علی 1736 سے 1747 تک امام رہے اور آپ بھی ایران میں رہے امام قاسم علی 1747 سے 1756 تک امام رہے اور آپ بھی ایران میں رہے امام ابو الحسن علی 1756 سے 1792 تک امام رہے اور آپ بھی ایران میں رہے امام شاہ حسن علی 1847 سے 1881 تک امام رہے اور آپ ایران کے ساتھ انڈیا میں بھی رہے امام شاہ علی شاہ 1881 سے 1885 تک امام رہے اور آپ کی زندگی انڈیا اور ایران میں گزری امام سلطان محمد شاہ 1885 سے 1957 تک امام رہے آپ پاکستان انڈیا اور ریشیا میں رہے امام شاہ کریم الحسینی حاضر امام 1957 سے تحال امام ہے آپ سٹلین پرتگال اور فرانس میں رہتے ہیں نزاری ٹی وی کے ویڈیوز دیکھنے کا شکریہ